مریم نواز کی کابینہ میں کون کون شامل ہوگا پیپلز پارٹی کو پنجاب کابینہ کا حصہ بنانے کی تیاریاں پیپلز پارٹی کو بجٹ کے بعد کابینہ میں تین وزارتیں دیے جانے کا امکان ہے سید علی حیدر گلانی، نیلم جببار اور رائیس نبیل کی پنجاب کابینہ میں شمولیت ہوگی دوسری جانب کافلک کے چودری، شافہ حسین اور آئی پی پی گزنفر عباس چھینہ بھی کابینہ میں شامل ہوں گے پنجاب اسمبلی کا اجلاس دوبارہ طلب کرنے کا فیصلہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل بلانے کی سمری ارسال اجلاس میں بجٹ سمیت مختلف امور تیرے بحث آئیں گے دوسری جانب پنجاب اسمبلی میں سپیکر ملک احمد خان سے صحافیوں کی ملقات کہا رولز آف پرسیدر کے بغیر بات چیکھنے کے مترادف ہے صبح کے بارہ کروڑ لوگوں کا بھلا آئین سے ہوگا شور سے نہیں نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کل اسلامباد نے طلب شہباز شریف کی بطور وزرعظم نامزدگی کی منظوری دی جائے گی نواز شریف نو منتخب اراکین سے خطاب بھی کریں گے پنجاب ہاؤس میں اراکین کے اعزاز میں آشائیہ دیا جائے گا پنجاب حکومت کا تیس ارب روپے مالیت کا رمضان پیکج تیار پنجاب حکومت نے رمضان پیکج کو نگے بان رمضان کا نام دے دیا وزیرعالہ مریم نواز کے سرسٹھ لاکھ سے زائد راشن بیگ گھروں کی دہلیز تک پہنچانے کے حکمات روشن میں دس کلو آٹھا دو کلو چینی اور دو کلو گھی شامل ہے وزیرعالہ پنجاب بنتے ہی مریم نواز متحرک سیول سیکریٹیریٹ کا پہلا دورہ سیول سیکریٹیریٹ میں اسلاس کی صدارت کی سبائی سیکیٹریز کی پانچ سارا ترقیاتی پروگرام پر بریفنگ وزیرعالہ نے عوامی فلاح کے منصوبے شروع کرنے کی ہدایت کر دی پوٹوکول کے لیے ٹرافک روکنے پر مریم نواز کا اظہار برہمی وزیرعالہ پنجاب کی ٹرافک میریجمنٹ سسٹم درست کرنے کی ہدایت گھا شہریوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے دوسری جانب وزیرعالہ پنجاب مریم نواز نے سیول سیکریٹیریٹ میں پنجاب آرکائیٹ میوزیم کا افتتاح بھی کیا وزیرعالہ پنجاب کا صوبہ بھر میں گلیوں کی مرمت کے پروجیکٹ کا اعلان دہاتوں میں پینی کے صاف پان کی فراہمی اور سبرج کے لیے پلین طلب کر لیا کہا کہ ہر حلقے کو ترقیاتی پروجیکٹ کے لحاظ سے موڈل حلقہ بنانا چاہتے ہیں وزیرعالہ پنجاب سے شیخ پورا اور ننکانہ کے عراقین مہنگائی نے مستقل دیرے ڈال لیے کچھ بھی سستہ نہ رہا سرکاری نرخوں میں آٹھ سگزیاں اور پین پھل مزید مہنگے ہو گئے لہسن چھے سو پچاس، ادرک چھے سو اور پیاز دو سو بیس روپے کلوں میں پروکت ہونے لگا پھلوں کی خریداری بھی مسلسل جید پر بھائی برائلر گوشت سستہ ہو کر بھی عوام کی پہنچ سے دور مرگی کا گوشت پندرہ روپے سستہ ہو کر چھے سو اننیس روپے کلوں ہو گیا فارمی انڈو کی قیمت دو سو انتالیس روپے پر برقرار مارکٹ میں انڈو کی پیٹی کا ریٹ سات ہزار پچاس روپے سے نیچے نہ سکا مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے ایک اور جھٹکے کی تیاریاں پیٹرول اور ڈیزل بھی مہنگا ہونے کا انکان یکم مارکٹ سے پیٹرول ساڑھے چار روپے اور ڈیزل دو روپے پچاس پیسے مہنگا ہونے کا انکان مٹی کے تیل میں دو روپے باننے پیسے پی لیٹر اضافہ متوقع حکومت کا عوام کو ایک اور بجلی کا جھٹکا بجلی سات روپے پانچ پیسے مہنگی کر دی بجلی سارفین کو مارچ میں اضافی ادائیاں کرنی ہوں گی بجلی سارفین پر چھاسک ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا عوام آئے روز بجلی کے قیمت میں اضافے پر پھٹ پڑے ان کو چاہیے کہ عوام کو رلیف دے کھانے پینے کی اشیاں کو سستہ کیا جائے رمضان میں بجلی کے بل میں آسانی ہو تاکہ گریب آرمی بہ آسانی سے بلپے کر سکے یہ ابھی کل اناؤنس ہوا ہے خاتون صاحبہ کا ایزے وزیر اعلیٰ ساتھی بجلی مہنگی ہوگی یہ کیا مسئلے حل کریں گے ہمارے بجلی تو بلکل زیادہ بڑھ گئی ہے پر ہمیں کسی طرف سے رلیف نہیں مل رہا بجلی کی قیمت میں سات روپے پی یونٹ اضافہ عوام پر ڈرون حملہ ہے عویر جماعت اسلامی لیاقت لوچ کا مشاورتی گلاس سے خطاب کہا دھانگلی سے جیتنے والے جمہوریت پارلیمانی نظام پر بورٹ ثابت ہوں گے عوام اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں نیپرا کا لیسکو میں خراب میٹرز اور آور بلنگ کا نوٹیس لیسکو انتظامیہ کی تمام فیلڈ افسران کو آور بلنگ نہ کرنے کی ہدایت لیسکو ریجن میں خراب میٹرز کو فوری تبدیل کیا جائے آور بلنگ ہر صورت قابو پایا جائے کسی سب ڈیوین میں آور بلنگ پر سخت کاروائی کی جائے گی فیکٹری ایریا میں رکشوٹ ڈوائیور ڈاکو بن گیا کینچی امر صدو میں خاتون کی بالیاں چھیننے والا رکشوٹ ڈوائیور پکڑا گیا شہریوں نے خواب خوب ہاتھ صاف کے پولیس رینگ ڈوائیور کو رکشا سمیت تھانے منتقل کر دیا مزید تحقیقات جاری لاہور ائرپورٹ پر کسٹمز حکام کی بڑی کاروائی کروڑوں روپے مالیت کے سمگل چڑھا تین سو تین موبائل فونز برامت مسافر شارجہ سے آنے والی فلائٹ پر سفر کر رہا تھا کسٹمز حکام نے تمام موبائل فون زب کر لیے بغیر لائسنس گاڑی اور موٹر سائیکل چلانے والے ہشیار سی ٹی او کے بغیر لائسنس اور ہیلمٹ ٹوائیورز کے خلاف کریکڈ ڈاؤن پیس کرنے کا حکم سی ٹی او امارہ آتھر کی کاموور ڈرائونگ پر مقدمات کی بجائے گاڑی یا موٹر سائیکل تھانے بند کرنے کی ہدایت آئی جی ڈاکٹر اسمان انور کے پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات ہوئے پولیس ملازمین کے مسائل سن کر رلیف کے احکامات جاری کر دیئے کونسٹیول محمد اکبر مرہوم کے بیٹے کی بھرتی اور بقای جواد کلیر کرنے کا حکم دیا خاتون کو سرکاری رہائش کا فراہم کرنے کی ترخواست پر کار روائی کی ہدایت موٹر وی پیلویس ٹریننگ کالیج میں ترقی پانے اریلی افسران کی تقریب ڈی آئی جی سید حشمت کمال اور ڈپٹی کمانڈٹ امداد اللہ نے افسران کو پرموشنل رینک لگائے ترقی پانے والوں میں محمد ولایت رزا شہزاد سرور مبارک علی اور سجاد مظفر شامل ہیں کمیشنر محمد علی رندھاوہ کا الڈی اے ون ونڈو سیل کا دورہ درخواستوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا کمیشنر نے پاپٹی ٹرانسفر اور این او سی کے حصول کے لیے آئے شہریوں کے مسائل سنیں سینئر سیٹیزن کاؤنٹر پر شہریوں سے سرویسز کی فراہمی کے بارے میں دریافت کیا انصداد پولیو محمد کا دوسرا روز ٹیمیں گھرگر کترے پلانے میں مصروف پہلے روز 68 لاکھ سے زائد بچوں کو کترے پلائے گئے سربراہ انصداد پولیو پروگرام پنجاب خیر افضار کا کہنا ہے کہ مصبت محولیاتی نمونوں میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے پاک ارب ہاؤسنگ سوسائٹی متاثرین کو چیک دینے کی تقریب ڈی جی نیب لاہور امجد مجید نے ایک ارب 60 کروڑ روپے کے چک تقسیم کیے کہاں بے نامی درخواستوں پر کارروائی نہ کرنے کی پالیسی پر عمل پہ رہا ہے ایڈیشنل سیشن جیدیز اور سیول جیدیز کی تقریب علف پرداری ریجسٹرار لاہور ہائی کورٹ شیخ خالد بشیب نے حلف لیا چیپ جسٹس ہائی کورٹ جسٹس امیر بھٹی کی شرکت کہا اللہ تعالی انصاف کرنے والے لوگوں کو چنتا ہے ہر فیصلے کے ساتھ جج کا کردار منصرک ہوتا ہے شہر میں سورج اور باطلوں کی آنکھ مچولی جاری کھنڈی ہوا چلنے سے شہر کا موسم ہوشکوار ہو گیا شہر کا موجودہ دلچہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریگ ریکورٹ مہتمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے باغوں کے شہر کی فیضہ میں آلودگی کا لارد برقرار لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی پیرش سے نہ نکل سکا شہر کا اوست ائر کوالیٹی انڈیکس 152 ریکورٹ فیضائی آلودگی کے اعتبار سے برکی روڈ شہر کا آلودہ ترین علاقہ کرار اور لاہور میں بہار کے رنگ جلانی پاک میں جشن بہارہ کا میلہ سٹ گیا میلہ میں سقافتی، دستکاری اور کھانوں کے سٹالز لگائے گئے شہروں کی بڑی تعداد تفریح کے لیے امڑ آئی ملگو ساتھ اور دستکاریوں کے سٹالز پر خواتین کررش شہروں کا کہنا ہے کہ موسم کی دل پریبی نے میلے کا حسن مزید دوبالہ کر دیا ایسی تطریحی پروگرام ذہنی اور دسمانی سکون کا باعث بنتے ہیں